اگر آپ چینل کی اوپر نیو ہے تو آئے اوپ آپ کام سن کر کسی کی نئے اسے تاریخ سنگے آپ یہاں پر آئے ہوں گے اور سٹیل اگر آپ سکرولنگ کرتے ہوئے آپ کو چینل ہمارا مل گیا ہے تو میک شیور آپ اس کو تھوڑا سا ریویو کریں تھوڑا سا ٹرائٹ ریکارڈ چیک کریں ہم لائف ٹریڈنگ بھی کراتے ہیں اس کے علاوہ ہم ویڈیو کے اندر یوٹیوب کی جو ڈیلی کی ویڈیو ہوتی ہے ویکلی کی ویڈیو ہوتی ہے اور اپارٹ فروم دیٹ انشاءالہ بہت جلد لائف ٹریڈنگ کے اوپر بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ٹیکنیکل انیلیسیز فنڈیمنٹل انیلیسیز آنے سے پہلے آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور ویٹ نمبر سے بتا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو فیک فنڈیمنٹل بنے ہوئے نیوز آتی ہے تو اس سے پہلے یا پہلے ویڈیو کے دردار کیا جاتا ہے کہ فلانی ویڈیو میں کہے تو بھائی جن شیئر آنے والے آپ کے لئے یہی پیغام ہے دریہ پار چننی بابو آپ کو بلکل دیرٹ یہی پیغام ہے کیونکہ آپ تو صدر نہیں رہے تو آپ کو ڈنڈا دی آتے ہیں انشاءاللہ جنت آپ کو دیتے ہیں اور مرم مت کرتے ہیں آپ کی بارل ٹھیک ہے اینیوی جو لوگ جو ہیں آپ میں سے نیو ہیں ان کے لئے یہی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو فری ووٹس ایپ گروپ آپ کو ایک درشن کرا دیتے ہیں یہاں پہ آپ صرف گولڈ کی ٹریٹ دیکھ لیں یہ گولڈ کی ٹریٹ آپ کو ویڈیو کے اندر بھی دی گئی تھی یہ بیسیکلی 91 والی جو ٹریٹ ہے کل کی دینی کی ویڈیو کے اندر گیون ہے ٹی پیز آپ کے پاس 29.45 آپ کے پاس گیون ہے اس کے علاوہ میجر جو اس سے بھی اچھی ٹریٹ اگر آپ کو دکھائی جائے تو وہ بی ٹی سی کی ہے یہ بی ٹی سی کی آپ کو یہاں پہ فری گروپ میں آپ کو بیسیکلی بائی کی ٹریٹ دی گئی تھی جو کہ 50,000 سے آپ کو بائی کرائے گی تھی یہاں پہ ری بائی کرائے گی 52,000 کے پاس اس کے بعد بھی آج 56,500 کے پاس ری بائی کرائے گی یہاں سے ایک سیلنگ کی بھی اپورجنیٹی آپ کو ملی اور آورال اوپر سے بھی ہم ستر سی 68 سی 67 سے ہم سیلنگ کے اندر بیٹھے ہیں تو بہت اچھے پروفیٹس ملٹیبل ٹریٹ کے اندر بنے ہیں وی ای پی کے اندر اور فری گروپ کے اندر یہ بیسیکلی وی ای پی کی ٹریٹ تھی آپ کو فری گروپ میں فورورڈ کی گئی سپیشلی جو بائی کی ٹریٹ ہے اب اس کے علاوہ باقی بھی اپڈیٹس چلیں فور ایجمپل یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے گولڈ کی میں نے یہ آپ کو اپڈیٹ دی ہے یہاں سے یہ اس وقت جب میں نے گولڈ یہاں پہ چارٹ شیئر کیا میں آپ کو اوپر دکھا دیتا ہوں تو گولڈ آپ کے پاس 22,000 کے پاس تھا ٹھیک ہے اور مارکیٹ آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی مارکیٹ آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے تو اینی وی یہاں پہ آپ کو پروپر اپڈیٹس ملتے رہتی ہیں سنگنل بھی آپ کو لکھا ہو آ جاتا ہے ایچ ایڈ ایویتھنگ آپ کو آ جاتے ہیں تو یہ جو بنے ہوئے ہیں فیق گروز ٹھیک ہے میں ابھی ریسٹلی کچھ سرٹیفیکیشن سے بھی میں نے اچیف کیے ہیں انشاءاللہ پبلک میں میں وہ بھی شیئر کروں گا یوکے بیسٹ سرٹیفیکیشنز ہیں انشاءاللہ میں اس کو پبلک میں ضرور لاؤ گا ویندر ٹائمیس رائٹ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تاکہ امپیکٹ اچھا پڑھیں زیادہ چیز اچھی لگتی ہے اور ابھی آن گوئنگ ہے تو ہم یہ کام اسی لئے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پروپر سرٹیفیکیشن ان کے ساتھ کام کرے کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں ٹھیک ہے کام آپ کو خود آنا چاہیے بیکوز آپ اگلے کے اوپر اگر ڈیپنڈنٹ ہے تو پھر مسئلے مسائل ہو رہ جاتی ہیں اینیوی سٹیٹ ویڈیو کی طرف آتے ہیں ویڈیو کو شورٹ رکھوں گا سب سے پہلے یو ایس ٹین یئرز یو ایس ٹین یئرز ہوئر آپ دیکھو گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک باؤنس آیا ہے اور اس باؤنس کے وجہ سے آپ کافی لوگ پریشان تھے باؤنس ہو آیا ہے ڈکسی بھی اوپر گیا ہے اچھا ٹین یئرز پر جلدی سے بات کر لیں تو ٹین یئر میں ہمارے پاس لیمیٹڈ اپسائٹ سٹیل رہتی ہے ٹھیک ہے سیمپل سا میرے اس کے اوپر کمنٹ شہی ہے ویڈیو پر دیکھ لیتے ہیں ویڈیو میں ہمارے پاس ایک کوئک لگی تھی واپس مارکیٹ بیس کے راؤنڈ آباؤٹ ہاری ہے بیس کے لیے کوئک سپورٹ بنایا جا سکتا ہے اگین یہاں بھی اگر آپ چھوٹے ٹائم فریم میں جاؤ گے اچھا ویکس کا چارڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ پیر فور ایکزمپل زارے کے پیر اور ایم ایکسن کے پیر اسی طرح ویکس کا چارڈ اب آپ کو کافی چیزیں جو ہے نا کاپی پیسٹ ہوتی بھی ملیں گی ٹھیک ہے تو آپ ان لوگوں کی نالیج کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جنہی لوگوں کو پیر کا نام بھی نہیں پتا ٹھیک ہے پیر کے نام تک نہیں پتا وہ لوگ آج کل ٹپس اور وہ دے رہے ہیں اور شاید ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ سیبی کے رولز ہوا ہیں وہ آلاو نہیں کرتے آپ کو کال دینا اور سپیشلی ٹرانزیکشن اور انویسمنٹ یہ سب کرنا ٹھیک ہے بھائی جان میں آپ کو ایک ہوں گا دبا کے ڈسلائک کیا کروں یوٹیوب کے انگردم کو پسند ہے جب بھی آپ ڈسلائک کرتے ہو یا لائک کرتے ہو دونوں صورتوں میں وہ پسند کرتا ہے یوٹیوب ٹھیک ہے تو میں آپ کو جس ایک انفرمیشن دینا چاہ رہا تھا aside from trading ٹپ ہونی چاہیے نا آپ کے پاس کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا ہے پتا ہونا چاہیے آپ کو تھوڑا سا بات کرو آگے پیچھے فائدہ ہوگا بچ جاؤ گے لمبا اندر جانے سے تو اینیوی واپس آتے ہیں تھوڑا تھوڑا باتوں کو ٹچ کیا کریں گی مزا آتا ہے تھوڑا سی بورنگ ہو جاتی ہے دروازہ ٹریڈنگ تھوڑا سا ہونا چاہیے تو اینیوی یہ ایک ٹرائنگل بن رہا ہے اگر آپ یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں گے میں یہاں سے کیا ویف اگر پیتری تو نہیں بٹ ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل یا ٹیکس بک پیٹرل جو ہے اس سے آپ سے تھوڑا سا چلیں گے تو تھوڑا سا اس کا جو بریک آوٹ ہے وہ پرولی سائٹ کے اوپر ہی بنتا ہے اور کچھ ایسا سینیری آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر آنے والے ہفتوں کے اندر ٹھیک ہے اب ویٹس کا تعلق مارکیٹ کی سنٹیمنٹ کے ساتھ ہے سٹاک مارکیٹ کی ویٹیج ہے یا آپ کے پاس بھی سکیلی اور ڈیریکٹ کوریلیشن آپ کے پاس سینٹ پی فائف انڈ نیش ٹیک کے ساتھ ہے تو آبیسلی اور کوریلیشن جو ہے وہ آپ کے پاس سینٹ ڈیریکٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اگر ٹین جس کے ہمارے پاس بات ہوگی ڈکسی ڈکسی میں آپ کو کل کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک نیچے کی سائٹ کو پر آپ کے پاس گاب ڈاؤن اوپن ہوا ابھی اس کا ٹارگٹ ہے 103 آپ کے پاس آ سکتا ہے اس کے بعد 102.6 اور 102 کا لیول آپ کے پاس ڈکسی کے اندر موجود ہے یہ کچھ اوپر ایک دو لیول موجود ہے ٹھیک ہے تو موسٹ مطلب ایکسٹریم کیس میں اگر میں آپ کو کہوں تو یہاں پہ ایک بیر فلیگ پیٹرن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا بیر فلیگ چینل جو ہے یہ بیر چینل آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس ایک پلے ہو سکتا ہے یا آپ اس کو اپورٹ سلوپنگ چینل بھی بول سکتی ہو ان ار ڈاؤن ریڈ ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس پلے ہو سکتا ہے تو بسکلی ایک اچھی ڈائریکشن یہاں سے مل سکتی ہمیں ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ ایک اگر آپ اپ ڈیٹ لینی تو پروپر وی گروپ بھی موجود ہے اس کے اندر جہاں پہ آپ چیٹ کر کے اپنا question اپنا query each and everything آپ پوچھ سکتے ہو بات کر لی جائے گر gbp usd تو hero usd نیچے ہے gbp usd اوپر ہے کافی لوگ جو پریشان ہیں بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے دونوں کو ساتھ جانا چاہیے تو آپ ٹکسی کو پہ دیکھیں ٹکسی پہ اوپر گیا گوللی پہ اوپر گیا دیکھیں مارکیٹ کو ریٹ کرنا آسان نہیں ہے specifically اس کے ان کنڈیشنز میں جہاں پہ war اور ساری چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے تو anyway gbp usd جو ہے آپ کے پاس چیل تھوڑا سا اپسائٹ کے اوپر momentum رہتا ہے میں اس میں یہی comment کروں گا کہ hero کو 1.085 سے اگر buy کر لیا جائے hero usd کو اور gbp usd کو 1.2728 کے ایریا سے اگر buy کر لیا جائے تو ایک اچھا رہے گا تھوڑا سا buy side کے اوپر میں دیکھنا چاہوں گا rather than selling کیونکہ میں نے آپ کو ڈکسی ایکسپین کر دیا ڈکسی کے اندر بنا کے دیا ہے ٹھیک ہے تو when most case آپ کے پاس کہاں سے یہ market آپ کے پاس آ سکتی ہے right that's it تو اب یہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس consolidation چل رہی ہے اور اس consolidation میں اگر ہمارے پاس retracement آگے market اوپر جاتی ہے تو again 148.5 یہ بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہے پریویس ویڈو کے جو areas ہے وہ بھی valid ہے وہ تھوڑا سی broader range کے ہیں یہ تھوڑا سا narrow down range کی اوپر ہے تو سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اچھا بات کر لیتے ہیں اپنا oil کی oil آپ کے پاس still bullish ہے میں oil کے اندر یہ بولوں گا کہ اس کی جو daily range ہے 78.2 سے 72.8 اور 77.3 سے 78.15 یہاں پہ اگر آپ کو ملتا ہے تو buy side کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو اچھا میں آپ کے ساتھ analysis نہیں کر رہا already میں نے levels نہیں کر لے تو میں آپ کے ساتھ just level share کرو کہ ایک پیئر کے اندر یہ analysis کرنے میں کم از کم بھی 3 سے 5 پیر لگ جاتی ہیں تو ہم overall جو ہے 8-10 پیئر جو ہے cover کر رہے ہوتے ہیں یا minimum 5 تو کر رہے ہوتے ہیں تو otherwise ویڈیو 25 مرٹ چلی جاتی ہے اور باقی پیئرز کے analysis کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانے آپ کے پاس right بات کر لی جائے اپنا اس کی stock market stock market کے اوپر تھوڑا سا آتے ہیں تھوڑا سا کل جو ہے ہمارے پاس bearish side کے اوپر چیزیں موجود تھی لیکن آج بڑا پیارا ایک scene ہوا کہ پوری کی پوری سمارٹ منی جو ہے سلنگ اندر بیٹھ گئے پورے کی پورے ریٹیل جو ہے سلنگ اندر بیٹھ گئے اور سلنگ دلوائی جا رہی ہیں بغیر کسی knowledge کے بات وہی ہے نا کہ سیکھا بات ہو نہیں ہے نا بس ایک دو چیز ریٹا ہوا رہی ہوئی ہیں دوسری کی اوپر کام چل رہا ہے تو UK100 HK50 German40 especially کیونکہ جب آپ کو trade کے اوپر confidence ہونا تو آپ اچھا لٹ لیتی ہو ٹھیک ہے وہ gamble نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو جب آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہو تو that's the bet ٹھیک ہے that's the risky bet but that's the bet anyway match tag جو اب تھوڑا سا long side کی اوپر جو اس کی اوپر target ہے 18,690 18,966 19,115 ٹھیک ہے یعنی 19,015 11,5 اور 19,700 یہ آپ کے پاس overall targets ہیں یعنی 650 میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوئے اس کے بعد میں نے 690 کوٹ کر دیا تو آپ اس پہ merge کر سکتے ہیں دونوں ٹھیک ہے اپنے پاس levels لگا سکتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس اسی area سے اوپر stable ہو رہا ہے تو اف کاؤس تھوڑا سا up side momentum جو ہے still میں expect کیونکہ یہ جاپان کی carry trade ہے اس کا impact still ابھی موجود ہے یہ overall ہمارے پاس بات ہوگی overall market کی اب آ جاتے ہیں gold کے اوپر gold کے اوپر میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا ٹھیک ہے اگر آپ یہ دیکھ لیں سمپل ایک line لکھے تیس پپس کے area 89 سے 93.5 اگر آپ کے پاس flip ہو جائے یہ آپ کے پاس 93.5 ٹھیک ہے یہ ہے نا آپ کے پاس ایک line لگا لیتے ہیں 2393.5 ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے market اس area کو support بنایا ہے اور market آپ کے پاس واپس مڑک اس میں دیکھا بھی نہیں ٹھیک تو میں یہ ہی کہتا ہوں کے ویڈیو دیکھ لیا گر ساڑھے 300 پیپس کی آپ کو موف دے دی اور ہم نے کتنی multiple entries ڈالی ہیں ٹھیک ہے اگین یہ میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس multiple entries ہے دیکھ لو ٹھیک 85 سے ڈالی ہے یہ میری personal entry تھی شیئر نہیں vip میں بھی 90 شیئر تھی 93 شیئر تھی 24 10 شیئر تھی even 24 3 24 2 کے پاس بھی ایک entry vip میں شیئر تھی بٹ وہ میری سے غلطی سے close ہو گی تھی این او اس کے بعد اوپر بھی ایک ادی ایل ٹھیک کیونکہ آپ بھرے گیون نیٹ کے چانس تھی تو وہ بتائی جاری ہے اچھا یہ اب ہم نے 1 میٹ کے چار میں بھی گروپ کے اندر اب بیٹی سی کی شیئر ہوئی ہے تو جس کے اندر شیئر ہوئی سکیلپنگ سیل تھی یہ بھی ہمارے پاس شیئر ہوئی ہے تو اینی ہوا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ گولڈ کے اندر صرف آپ نے کرنا گیا تھا اور آپ پھر ٹریٹ کرنی تھی کتنا سا کام تھا اب چلیں ہو گیا جو بھی ہو گیا ٹھیک ہے ویڈیو کو صبح دیکھ لیا کریں بعد میں فائدہ نہیں دیکھو گے تو فائدہ کیا اس چیز ہوگی گزر گی اب آپ دوسروں کا پروفٹ دیکھ دیکھ لالچ میں آرہے ہو پھر آپ انٹری لے رہے ہو تو آپ کا نقصان ہی ہو نا پھر آپ کو گے جیس یہ سکیم ہے فراود ہے گیمبل ہے حرام ہے نونسنس ٹھیک ہے ایکچلی یہ ساری چیزیں آپ دو نونسنس ٹھیک ہے تو ٹائم پہ دیکھ کرو آج کی لئے کیا ہے میرے پاس دو ایری یہ ہمارے پاس پی ہو گیا تھا تو اس کو ہم کار دیتے ہیں آج میرے پاس دو ایری تھوڑا سا چھوٹا ایری تھوڑا سا بڑا ایری 24 15 24 22 ٹھیک یہ ایری آپ کے پاس ایک سپورٹ کا ایری ہے یہ پہ اگر مارکیٹ سسٹین کرتی ہے تو مارکیٹ آپ کے پاس فردر اپ سائیڈ جا سکتی ہے آپ کے پاس 29 سے 33 کا ایری یہ پورا ایک ایری میں بتا رہا ہوں یہ سلیش کے بعد دوسرا ایری ہے آپ کے پاس 40 سے 45 اس کے پاس ہم ٹھوٹا سا اوپن رکھیں بات سمجھ جا رہی ہے یہ سلیش بھلا جو ایری ہے یہ ایک ایری ہے پورا ٹی پی کا دوسرا ایری ہے اور جیسے ہمارے پاس سپورٹ کا پورا ایری ہے سمجھ آگی بات اوپن کیسے رکھنا ہے بریک ایون کے ساتھ ٹریٹ میں آپ کے ذمہ دار نہیں ہوں یا آپ کے لئے بات نہیں ہے پبلک کے لئے بات نہیں ہے میرے وی پی کے لئے بھی سیم بات ہے مجھے فالو کرنا مقصد یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں بیسے من ان فالو کرنا that is ایک بیسکلی ایک بات میرے لئے that is not following me ایک ایک چھوٹا اسی کے کتنے پیپس کے لئے 20 پیپس کے لئے آیٹ یہ بھی ایک اچھی بائی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی بائی ہے اور اچھا میں ایک چیز ایک چیز ایک سپین کر دوں جب میں اویلی بل ہو میرے ٹرےڈنگ ٹائم آپ میرے سے بوچھ کر ٹرےڈ لے سکتے ہو جب میں اویلی بل نہیں ہو آپ اپنے ٹرےڈ لے سکتے ہو فری گروپ ہے تو وہاں بھی کسی سے پوچھ لیا اگر کوئی نہیں بتا رہا تو سمپل اس دیت ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تھوڑی سی بیسی کاری چاہیے آپ کو لیول ہے اس کو مار کرو دو دن دن ہفتہ دیکھو ریکشن آرہ خود سمجھ آجے گی میں کیا بات کرو ٹھیک ہے خود بخود سمجھ آجے گی کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود آجے گی سمپل آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چیزوں کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے سمپل سی ہر چیزیں ہیں ٹی پی میں نے آپ کو بتا دی اس میں کوئی چینجز نہیں ٹھیک ہے تو آورال اگین جو میں نے کل جو پریٹیکل باتیں کی ہیں اس کو آپ دیکھنے نہ کروالی ویڈیو میں وہ کل پرسوں دونوں میں منشن ہے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپ ٹو ٹیٹ یہ ہے کہ ایران کو کچھ نیو ڈیفنس سسٹم ملا ہے اور بچیس بیسیکلی اپ گریٹ جو ان کی ڈیفنس کے اندر باقی ایک چیز میں اور بولوگا کہ جو نیجرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ کافی زیادہ انکریز ہو سکتی ہیں جو نیگٹیو انرجی ہے اکروس آپ کے پاس مرکری میں جیوپیٹر میں اس پر اسٹرولوجی وہ کافی زیادہ انکریز ہوتے میں دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے نیجرلی بھی اور آرٹیفیشلی یا مینیجرل طریقے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس حساب سے بھی ٹھیک ہے میں زیادہ کل کے باتے آج سے نہیں کروں گا جو پوائنٹ میں نے بتا رہا ہے بتانا تھا بتا دیا ہے جو الڈی میں نے چیزیں بتائی ہیں اللہ کا لاغ لاغ شکر وہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ ہستے تھے باتے کرتے مزاگ اڑاتے تھے وہ آتے ہیں چینل کے اوپر ڈیس لائک کرتے ہیں اور یہاں سے انفرمیشن لے کے اپنے اکاؤنٹ انویسٹرز کی اکاؤنٹ چلاتے ہیں زیادہ دیر تک نہیں چلے گا کیونکہ نہ وہ رہیں گے اور نہ ہی ان کے انویسٹر رہیں گے ٹھیک ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور لاث کے اندر ایک چیز ایک ہنٹ دیتا جاؤں گا ویڈیو کے انڈ کے اوپر ایک سیریز لگی ہوتی ہے جو نئے بندے ان کے لئے بھی جو پرانے بندے ہیں ان کے لئے بھی ریوائنٹر کے طور پہ پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور ٹھیک ہے اسی ریلیٹڈ ایک بات کروں گا کہ پون جو ہے وہ پروموٹ ہو چکا ہے پراپر طور کے اوپر ایز اکوین ٹھیک ہے اگر آپ میری بات سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں تو that's the hint باقی اپنی ٹریڈنگ جاری رکھیں سٹاپ لوسز یا بھائی ٹریڈ نہیں کریں کیونکہ وی ای پی کے اندر کچھ اسٹرالوجی کی ڈیٹ میں دے چکا ہوں اس کے علاوہ میں ایک دو پریڈکشن وی ای پی کے اندر کر چکا ہوں تو وی ای پی والے بندوں کو پتا ہوگا میں کیا بات کروں جو فری میں ہیں میں اسٹرالوجی کی جو چیزیں ہیں وہ صرف وی ای پی لنک کی طرح جوائن کرنا ہوتا ہے آپ کی جیب سے کچھ نہیں جاتا ہے دو منٹ کیلئے آپ نے سپورٹ پہ بات کرنی ہے اور وہ لنک چین کرنا ہے ڈیٹ سال سیمپل ایس ڈیٹ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آئی ایم سوری آئی کانڈ ڈو فور یو جتنا میں کر رہا ہوں دیٹ ایز نف آئی تینک سو تو باتوں کو سمجھ لیے لیول لگا لینا سٹاپ لوسز بغیرہ ٹریڈ نہیں کرنی ان دنوں میں بلکل بھی آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اور چھوٹے ایک آئی ایک آنڈ والے گولڈ آئل نیسٹک اتنا بیر کو آوائیڈ کریں جو لوگوں نے یہ مچایا ہوا کہ چھوٹے آئی ایک آنڈ کو پر ٹریڈ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بھائی آپ لوگ جائیں میرے آف جوڑے دیکھیں آپ لوگ جائیں اپنے ٹریڈنگ کریں لوگوں کو بلکل غلط رستے بھی نہیں لیں میرے بھائی نہیں کریں ٹھیک ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں ہم یہاں بھی چینل بھی چلا رہے ہیں گروپ بھی چلا رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کریں ٹھیک ہے ہمیں غلط پروف کریں اور آئیں تین مینے کا چھ مینے کا ریکارڈ دکھائیں ٹھیک ہے سال کا ریکارڈ دکھائیں اور مجھے نہیں کہنا آپ ریکارڈ دیکھیں because we are not claim آپ تو کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں آپ کریں آپ پرسنل لیول پر اور چیز ہے پبلک لیول میں بھئی اور چیز ہے پرسنل لیول is something آپ اپنے پرسنل ٹریٹنگ کر رہے ہیں آپ کو اپنے اکاؤنڈ کا اپنے پیسے کا پریشر ہے دوسری چیز کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے اور پیسیفک کے لیے پبلک پر ایک اور بات ہوتی ہے تو امید ہے بات آپ کو پسند آگی ہوگی ویڈیو آپ کو لیولز ایچ اور ایوری تنگ کلیر ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور دوسرے چینلز کے اندر اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے اور جن لوگوں کو ویڈیو پسند نہیں آئی یہ بات میری کڑوی لگتی ہے تو وہ کڑوی لگنے والے تھوڑے سی ایک دو چیز نہیں کے چمچ لیں اور جن کو پسند نہیں آئی وہ ڈیس لائک کا وٹن ضرور دبائی کریں ٹھیک ہے کیونکہ بیسی کے لئے آپ لائک کریں ہیں ڈیس لائک کریں اب دونوں طریقے سے ہمارا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے تو love you all take care